ماشاء اللہ لگا سکتے ہیں تو آپ لوگ ہتیار پھیک دیتے ہیں یہاں کئی تصاویر لگی ہیں پھر ہم حلف بھی بھول جاتے ہیں پارلیمان جب قانون بناتی ہے تو آپ آ جاتے ہیں چیف جسس آف باکستان خاضی فائز عیسیہ کا درخواست گزار کے وکیل حسن عرفان سے مقالمہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک کے قلاب درخواستوں کی فل کورٹ سمات چیف جسس نے کہا سپریم کورٹ نے کتنی مرتبہ ماشاء اللہ کو سپورٹ کیا کیا آپ اگلے ماشاء اللہ کا ہم سے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں دنیا میں ہر قانون میں اپیل کا حق دیا ہے آپ کو اس قانون سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 243 کا اختیار غیر معمولی ہے یہ کسی اور ملک میں نہیں اگر سپریم کورٹ کو غیر معمولی اختیار دیا جا سکتا ہے تو کیا واپس نہیں ہو سکتا پہلے بھی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو اختیارات دیئے اب اسے بدل رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے کیا زیادہ دماغ مل کر سوچے تو بہتر ہوگا یا ایک چیف جسٹس فیصلے کرے تو بہتر ہوگا موجودہ ایکٹ سے چیف جسٹس کے اختیارات کیسے کم ہو رہے ہیں یہ سمجھائیں بنیادی سوال یہ نہیں کہ اپیل فراہم کی جا سکتی ہے یا نہیں بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ اکار کیا ہو جسٹس اجازال احسن کا سوال کہا ایک سو چوراسی کی اپیل اگر ایک سو پچیاسی آرٹیکل میں نہیں دی تو یہ آئین سازوں کی منشاہ تھی اگر اب یہ اپیل فراہم کرنی ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کرنا ہوگی چیف جسٹس نے کہا اگر آپ بار بار ترمیم کا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے زفر علی شاہ کیس میں فرد واحد کو اختیار دے دیا کیا وہ ٹھیک تھا نسط بھٹو زفر علی شاہ کیس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ کھل کر آئین سے کھلوار کرو پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے فرد واحد نے اس ملک کو تباہ کیا ہماری تاریخ کو مدنظر رکھے پارلیمان کو اٹیک کر دیا کہ یہ قانون شخصی فائدے کے لیے ہے چیف جسٹس کے فائدے کو چھوڑ دیں یہ بتائیں کیا قانون عوام کے لیے فائدہ مند ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے وکیل ازہر بنداری نے کہا کہ آرٹیکل 142 کے مطابق پارلیمنٹ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہے پاکستان خلائی میشن شروع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا تذکرہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہے خلائی میشن شروع کرنے کے لیے پارلیمنٹ کون سا اختیار استعمال کرے گی وکیل اوزیر بنڈاری نے کہا کہ خلائی مشن سے متعلق تو کیس تیار کر کے نہیں آئے چیف جسٹس نے کہا موازد خواہ ہیں اب اپنے دلائل جاری رکھیں آرٹیکل 184 تین میں اپیل کا حق دینے پر ججز اور وقلہ میں دلچسپ بحث درخواست گزار کی وکیل اکرام چودری ایڈوکیٹ نے کہا پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے آئین کا آرٹیکل نہیں بدل سکتی جسٹس محمد علی مزہر نے کہا کہ آئین کی روح سے بتائیں کہ یہ ایکٹ کیسے آئین کے خلاف ہے چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے کہا صرف یہ بتا دیں کہ قانون آئین کی کونسی شک کے خلاف ہے جسٹس اجازو لحسن نے کہا سوال یہ ہے کہ اپیل کا حق دینا کس کا اختیار ہے جب آئین نے آرٹیکل 184 تین میں اپیل کا حق نہیں دیا تو یہ آئینی منشاہ نہیں تھا اگر اب یہ منشاہ ہے کہ 184 تین میں اپیل کا حق دیا جائے تو اس کا واحد حل آئینی ترمیم ہے وزیراعظم کی زیر سدارت نیشنل ایکشن پلان پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس اپیکس کمیٹی کا دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی جاری رکھنے اور دہشتگردی اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ دہشتگرد ملک اور قوم کے دشمن ہیں اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر اور خفیہ اداروں کے حکام شریک چاروں وزرائے آلہ کی بھی اجلاس میں شرکت ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور اس اپشن کے بعد وہ عدالت کو سرندر کریں گے ان کے کیس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ ریلیف نہ ملے ایسے ریلیف جو ہیں وہ بیسیوں لوگوں کو اس سے پہلے ملے ہیں نہ وہ کسی ڈیل سے گئے تھے اور نہ ہی وہ کبھی کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں انہیں دھکیلا گیا تھا انہیں نکالا گیا تھا نواز شریف استقبال کے بعد حفاظتی زمانت کے لیے عدالت پر سرندر کریں گے کیس کے حقائقی وجہ سے انہیں عدالتی ریلیف ملے گا صدر نون لیگ پنجاب رانہ سناؤلہ نے کہا نواز شریف خلائی مخلوق کے اشارے پر نہیں آ رہے نہ ڈیل سے گئے تھے نہ ڈیل سے آ رہے ہیں نواز شریف کو مخصوص حالات پیدا کر کے بیرون ملک نکالا اور دھکیلا گیا تھا شہدرہ جلسے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نون لیگ کی لاہور پر گرفت کمزور ہو گئی لاہور پر نون لیگ کی گرفت مضبوط ہے نواز شریف کا بیانیاں ختم نہیں ہوا اس وقت ترجیح عوامی مسائل کا حل ہے فکر نہ کریں وقت آنے پر نواز شریف کے خلاف کاروائی کرنے والوں سے حساب برابر کریں گے چیمن پی ٹی آئے کو پارٹی عودے سے ہتایا جائے پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی غیر ملکی اداروں سے ممنوع فنڈنگ لے رہی ہے ایکشن لیا جائے پی ٹی آئے کو انتقابی نشان لینے کے لیے بھی نا اہل قرار دیا جائے الیکشن کمیشن میں تین درخواستیں دائر کر دی گئیں الیکشن کمیشن درخواستوں پر دس اکتوبر کو ابتدائی سماعت کرے گا چیمن تحریک انصاف کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ادیالہ جیل میں ہوگی سیکرٹ ایکس عدالت کے جج عبالحسنہ ذلکرنین کے خط پر وزارت قانون نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جج نے وزارت قانون کو جیل ٹرائل کے لیے خط لکھا تھا سائفر کیس میں چیمن تحریک انصاف کی پیشی کے لیے عدالت نے گزشتہ روز سپریٹینڈنٹ ادیالہ جیل کو نوٹس جاری کیا تھا چیمن پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل اور توشہ خانہ کیسز میں زمانت مسترد کرنے کے فیصلے چیلنج کر دیئے اسلامباد ہائی کورٹ میں دارہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پانچ اگست کو چیمن پی ٹی آئی کو توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں سزا سنائی گئی پانچ اگست کو ہی گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا دس اگست کو اتصاب عدالت نے چیمن پی ٹی آئی کی عدم حاضری پر دو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں مسترد کی عدالت زمانت مسترد کرنے کے اتصاب عدالت کے دس اگست کے فیصلے کل عدم قرار دیتے ہوئے عبوری زمانت دے سعودی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے ریکوڈ ڈیک پروجیکٹ میں اپنے شیئرز کی سعودی عرب کو فروخت پر غور شروع کر دیا سعودی عرب کا بھی پروجیکٹ کا حصہ بننے میں دلچسپی کا اظہار خصوصی سرمایہ کاری کانسل ایس آئی ایف سی کا وفاقی اداروں کو خطل کر آئندہ مہینوں میں سعودی کامپنیز کے ساتھ لیندین کو حتمی شکل دینے پر زور نمائندہ دی نیوز عمر چیما کی ریپورٹ کے مطابق ایس آئی ایف سی کے ایک اددار نے بتایا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ مادنیات کی تلاش کے لیے سعودی عرب کے پاس ریکوڈک میں الہدہ بلوک ہو لیکن سعودی عرب کی دلچسپی موجودہ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں ہے سعودی عرب کسی ایسے علاقے میں کانکنی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا جہاں پہلے کوئی کام نہ ہوا ہو سرکاری مرازمین کو اکسانے کی کیس میں فواد چودری پر فرد جرمائد بھی آئید نہ ہو سکی فواد چودری نے بریت کی درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا چالان میں بنیادی نویت کے ثبوت بھی حاصل نہیں کیے جا سکے عدالت بریت کی درخواست منظور کرے فرد جرمائد نہیں ہو سکتی عدالت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات 20 اکتوبر تک مرتبی کرتی موسیقی